سب سے عام ڈیولپنٹ صدر مملکت عارف علوی اور یاسمین راشد کی مبینہ آڈیو لیک آئی ہے سامنے جس میں یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہ صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے صدر کہتے ہیں جی بلکل ایسے میں یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ لوگوں نے پیٹرول بم پھیکنا شروع کر دیئے ہیں آپ کو آڈیو سناتے ہیں جی بلکل پیٹرول بم پھیکنا شروع کر دیئے ہیں لوگوں نے وہ ابھی اس پہ ہمارے برکلوں میں ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے نہیں نہیں آئی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر دیتا ہوں خان صاحب سے نہیں نہیں میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں سر اس وقت تو سیچویشن نہیں ہے کچھ مر جائیں گے لوگ ابھی کچھ پولیس بھی مر جائیں گے سیچویشن اتنی بری ہو جائے کہ الیکشن پسپور ہو جائے جو مقصد تھا ہمارا ٹھیک خان صاحب سے سب کو کہنا مصدر یہ ہے کہ چلو لیٹ می کنسلٹ اصد آلسو کیا کیا ہے اصد سے تو میں نے بات کی بات اصد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا اصد بھی بہر بیٹھا بہر میں ہی بہر بیٹھ رہی ٹھیک ہے بات کر دیجئے میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے ٹھیک ہے سٹنگ انسائید بھی خان صاحب یاسبین راشد اصدر عارف علوے کی مبینہ آڈیو لیگ تین عام نکات نکلتے ہیں ایسے عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ سوچ ہے کہ خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے اور اس میں آپس میں مشاورت بھی اب ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینہ تجھکار اور پروگرام اینڈ کا کاشف عباسی صاحب کاشف صاحب یہ آڈیو آپ تک بھی پہنچے ہوگی آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا within the ranks now اب یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ اب خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے دیکھیں جو آپ نے تین آئنگلز کہنا اس آڈیو میں باقی تین آئنگلز ہیں ایک یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرنا اب صدر پاکستان کی آڈیو بھی مہرات دوسرا کوٹ کا ایک آڈر ہے ایک arrest warrant ہے پولیس arrest کرنے آئیے rule of law کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق گرفتاری ہونی چاہیے resist کرنا اس کی political وجہواز آپ جو بھی بنائیں میرا خالہ آپ نے اسے بھی سن لیا کہ طریقہ انصاف کے اپنی سینئر لیڈرشپ بھی inclined اس طرف ہے کہ لڑائی کسی کا فائدہ میں نہیں petrol bump چل رہے ہیں پولیس بھاگ رہی ہے پتھراؤ تو ہوتا ہے ایک تاریخ رہی ہے پاکستان کی جو بھی حکومت ہوتی ہے جو بھی آپ کو نیاب کوٹ میں مریم نوازشیف صاحب کا جانا بھی یاد ہوگا سنگا سرکار کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا یہ تو ایک تاریخ ہے پاکستان لیکن یہاں پر بات تھوڑی سے اور آگے چلے گی ٹوٹ بم پھینکے جا رہے ہیں کوئی مر سکتا ہے کسی کو آگ لگ سکتی ہے جانے جا سکتی ہیں ادھر سے فائرنگ کی فوٹیج میں نے دیکھی ہے ایک آدمی ریپیٹر پولیس والا ریپیٹر نکال کے سپسٹائر کر رہا ہے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہے یہاں تو لگتا ایسا ہے کہ جان جانا جاننے کا وہ کسی کے لیے اہم نہیں ہے تیسرا سرکار حکومت کے اوپر آج ہیں کہ وہ صورت اس چیز کو ایک سپیکٹیکل بنانا چاہ رہی ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں کرنے ہی کرنے ہیں وہ لوگ جو پچھلے چار سال میں فیشزم کنارے لگاتے رہے ان گرفتاریوں کی مخالفت کرتے رہے ان کے خلاف پریس کانفرنسیں دھمکیاں دیتے رہے مجھے تو وہ دھمکیاں یاد ہیں جو چیز سیکٹری اور آئی جیو کو دی گئے کہ تمہارے پچھوں نے یہ آئی پر رہنا ہے وہ لوگ آج جب حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا آج بھی مخالفت ہے آپ اس کو گرفتار کر کے جیل ڈالنے کے ساتھ یہ ملک کیسے چلتا ہے کیسے سیاست کیسے چلتی ہے ہم سارے جانتے ہیں سو ملٹپل لیول پر یہ خرابیاں اس آڈیو کیس کے ساتھ اس کے اندر اور اس کے باہر جو جو پولیٹکس ہو رہی ہے ملٹپل لیول پر خرابیاں ہیں ہم نہیں سیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ مارسلہ لگ جائے لگ جائے تو کسی کو ایک پارٹی جس کو الیکشن چاہیے اس کو اس لیے سے اس کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ اس وقت رسینڈنسی پر طریقہ سا باقی تو اس پر ایک مارسلہ لگ جائے مارسلہ تو ہمیں کوئی اطراز نہیں بلکل مارسلہ تیس سالیس بارے مسئلہ یہ کہ یہ ہے پاکستان کی سلسلہ سال کی تاریخ جو ہے نا لیکن کاشف صاحب یہ تاریخ جو ہے یہ تاریخ تر نہ ہو نا اب کل تک تو بات پتھراؤ پہ تھی آج پیٹرول بم مارے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بری طریقے سے پولیس کو ہاں بھاگنا پڑا ہے آگ کے اوپر سے گزر کے وہ بھاگ رہی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے اندر رینکز میں اب اس پہ سوچ بچار ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو یہ ہمارے ہی خلاف جائے گا نا پیٹرول بم مارے جانا یہ کتنا ٹھیک ہے بھئی دیکھیں نی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے میں تو پتھراؤ کو بھی دیکھ میں نے تو کل جب کہا دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے یہاں پر پولیٹ پوزیشن اتنی دیوائیڈیڈ ہیں اتنی وہ جس پر پولرائیزیشن کہتے ہیں کہ لوگ اپنے موقف اور اپنی پارٹی کے موقف کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہیے اگر بات آج مران خان صاحب نے ایک انٹیویو دیا کہ رول اف لاؤ کی بات تھا رہے رول اف لاؤ کہتا کہ آپ کا وارنٹ ہے پولیس گرفتار کرنا ہے آپ کو گرفتاری دینی چاہیے انہوں نے کہا اٹھارہ تک زمانت ہے سر زمانت تیرہ تاریخ تک آپ کو آج عدالت نے کیا کہا ہم نے آپ کو موقع بھی دیا تھا پھر عدالت بیش نہیں ان کی تو کوشش ہے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایک چوشت خانہ پرشداری مقدمہ اس میں جلدہ جل سرد جرمائد ہو جلدہ جل اس میں سزا دلوائی جائے اور جلدہ جل مران خان کو پتہ سکرین سے اٹھا دیں سیاست سیاستی منظر نامے سے اٹھا دیں عمران خان صاحب کیا کوشش ہوگا انہیں پتہ ہے کہ یہ کرنے جا رہے تو وہ اس کو ڈیل کرنا چاہیں گے وہ نہیں چاہیں گے سو یہ سٹیٹیجی بھی سمجھاتی ہے کہ کہ تو فیئر انوائرمنٹ میں کام ہو رہا ہو تو فیئر انوائرمنٹ میں تو کام سپنج میں پارٹی جس طرح کام کرتی جب ان فیئر انوائرمنٹ ہو جب آپ اپنے کال مشن کا علامیہ دیکھا وہ یہ فیئر انوائرمنٹ لگ رہی نہیں سبق سیکھتے نہیں ہیں یہ جمہوری لوگ یہ اپنے مخطفوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہم حکومت میں رہے کرسیاں ہمارے پاس رہے یہ ملکی اور قومی خزانے کی لڑائی ہے یہ اس ملک کی کرسی کی لڑائی ہے آپ کی بات سے میں سو فیصد اتفاہ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو somebody has to be a statement اب جو جو گفتگو جس میں اندراشد صاحبہ کر رہی ہیں جو بھی وہ بات کریں گے ریکارڈ ہو جائے گی اب یہ جو گفتگو اب عمران خان صاحب رجو سنے گے یاسوین عاشد صاحبہ کی آوڈیو وہ یہ گفتگو شاید عمران خان صاحب کے سامنے نہیں کرنی عصد عمر صاحب نے بقول جب انہیں نے کہا میں حسد سے بات کرتا انہیں نے کہا حسد سے بات مت کرنا یعنی حسد عمر نے منع کیا ان کو بھی موڑ بھی سمجھو گی عصد عمر کو کہ یہ موڑ جو جو ہمارا آگیا چاند لوگوں کا ہے جو کسیلیٹری موڑ ہے کہ لڑائی نہ ہو الیکشن موڑ بھی نہ ہو لاجتنا کریں یہ لیکن پھر بھی مطلب کمال عقل مندی کی انہوں نے اوپن لائن میں کال کر کے ان کا فون ٹیب ہو رہا اس ٹیپنگ میں ان کی فون کی کال رکھوڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا